بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قرآن کریم کلامِ الٰہی ہے اور عزل سے لوحِ محفوظ میں محفوظ ہے بلہو قرآن مجید فی لوحِ محفوظ لیکن نزولِ قرآن کے حوالے سے قرآن کریم میں تین قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک لفظِ انزلا نمبر دو لفظِ نزلا نمبر تین لفظِ تنزلا لفظِ انزلا یعنی بابِ افعال سے جب مستعمل ہوا ہو تو اس سے مراد دفتن واحدتن نزولِ قرآن مراد ہوگا اور یہ لوحِ محفوظِ آسبانِ دنیا تک نازل ہوا ہے دفتن واحدتن اس مقام کا نام بیت العزت یا بیت العزمت ہے مثلا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یا شَهْرُ رَمَدْانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَى لِلْنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ یہاں سورِ قدر میں یا سورِ بقرہ میں یا دگر مقامات پر جو انزلہ کا سیغہ استعمال ہوا ہے اس نزول سے مراد وہو نزول ہوگا جو نزول یعنی قرآن کا نزول لوحِ محفوظِ آسمانِ دنیا بیت العزت تک ہوا ہے اور جب نزلہ یا تنزلہ کا سیغہ مستعمل ہوا ہو بابِ تفعیل یا بابِ تفاول سے استعمال ہوا ہو تو اس سے مراد تدریجا نزول قرآن مراد ہوگا مثلا نزلہ على عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا یا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً تو اس سے مراد تدریجا نزول قرآن مراد ہوگا جو کہ تیس سال میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور تیس سالوں میں مکمل ہوا ہے تدریجا نزول قرآن پر کفار مکہ بھی معترستے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحدًا اور کفار نے کہا کہ آپ پر یہ پورا قرآن کریم ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا تو اللہ تعالی نے جواب دیا قَدَالَكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ اسی طرح ہم نے قرآن کریم تدریجا اتارا ہے تاکہ آپ کے دل کو مطمئن کر دے تو اتمنان قلبی ترتیل یا احسن تفسیر کے آساس پر تدریجا قرآن کریم کا نزول ہوا اور تدریجا نزول قرآن میں حکمت یہ تھی کہ اگر سارا قرآن کریم دگر آسمانی کتب کی طرح ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا تو پورے قرآن کریم کا یاد رکھنا زبط کرنا ایک دشوار اور مشکل کام ہے اور پھر تمام احکامات پر فورا عمل درمد یہ بھی کارہ دارت جو کہ حاکمانہ اسلوب کے خلاف ہے تو اسی وجہ سے قرآن کریم کو تدریجا نازل فرمایا موسیقا موسیقا موسیقا